اسلام علیکم میں ہوں چوہیتا ریش عبیر ہر گھر میں ہم سب کا شوک ہوتا ہے سبزیاں لگانے کا کچن گارٹننگ کا اس کو ہم فروغ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ بیج لگانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو بیج لگانے میں جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو پنیریاں نہیں ملتی تو وہ کیا کر رہے ہیں اپنی اپنی سبزی منڈی جو آپ کے شہر میں نزدیک ترین ہے سبزی منڈی فروٹ منڈی جو بھی بڑی ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ سیڈز کی دکان بھی ہوتی ہیں اور پنیریوں والی دکانیں بھی ہوتی ہیں آج ہم موجود ہیں بادامی باغ اور یہاں پہ ہیں آرائی سیڈ اس کے سامنے اور یہاں پہ ہیں پنیریاں آپ کو ملیں گی یہ میرے بیشی آپ کو پنیریاں نظر آ رہی ہیں پیاز کی بینگن کی ٹوماتر کی مرچ کی شملا مرچ کی یہ تمام پنیریاں ملیں گی دیکھتے ہیں ان کا ریٹ کیا ہے جی اسلام علیکم بھائی آپ کا نام کیا ہے موین کون کون سی پنیریاں آپ کے باس یہ پیاز کی کیا ہے کیسے نہیں یہ کس طرح گوچھی یہ گوچھی ہے چالیس کلو میں بھی دیتے ہیں ساٹھ روپے کلو تو یہ آدھا کلو کی ہوگی اس میں کتنے سوپ ہوتے ہوں گے جی سوپ ہوتے اور تقریبا یہ چالیس کی گوچھی اور یہ کیا بینگن بینگن کا پچاس روپے گوچھی پچاس روپے گوچھی کتنے پودے ہوں گے یہ ہوں گے ستہ رسی پودے ہوں گے ستہ رسی پودے پچاس روپے میں اور ٹوماتر ٹوماتر دکھانا اس میں بھی دنی ہوں گے لیں جی ٹوماتر کے بھی ہلتی پودے ہیں اور اس میں کتنے پودے ہوں گے ساٹھ ستری ہوں گے ساٹھ پودے ہوں گے اور یہ کتنے کی ہے یہ بھی پچاس روپے اور مرچ اور شملا مرچ کی ہے مرچ کی کسی مرچ کی کسی مرچ کی کتنے کی ہے اسی روے کی کتنے پودے ہوں گے سو ہوں گے یہ دو سو پودا دو سو پودا بہت ہی کم قیمت پر مناسب قیمت پر آپ کو پنیریاں مل جاتی ہیں اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں سیڈ لگانے میں تو آپ کسی بھی منڈی سبزی منڈی فروٹ منڈی سے جائیں اور پنیری لے سکتے ہیں اور جانے کا ٹائم جو ہوتا ہے بیس ٹائم ہوتا ہے گیارہ بارہ مجھے اس وقت رش ختم ہو جاتا ہے منڈیوں میں اور منڈیوں میں اکثر یہ دیکھیں کیچوڑ ہوتا ہے بارش ہو جائے تو بہت برا حال ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اس ٹائم جائیں جب رش کم ہوتا ہے تو آپ یہ پنیریاں خود تیار کرتے ہیں یا لیتے ہیں گئی سے پاربر سے لیتے ہیں کسانوں سے لیتے ہیں کسانوں سے لیتے ہیں تو یہ آپ کلووں میں بیشتے ہیں کسانوں کو بیشتے ہیں جو آپ سے لوگ کسان جو ہیں وہ آپ جی سے لے کے جاتے ہیں جو خریداری کرنے آتے ہیں وہ یہاں سے پنیریاں لے جاتے ہیں تو یہ جو پیاز ہوتا ہے یہ کونسہ ہے نصرپوری یا فلکارا یا دیسی ہے دیسی ہے دیسی کی جو ہے ورائٹی اچھی ہوتی ہے اس کی جو ہے شیلف لائی بہت زیادہ ہے اگر آپ کے پاس پیاز سیو کرنا ہے پورے سال کے لیے تو دیسی بیس پیاز ہے آپ کے جی اسی طرح ہم سب کو شوک ہوتا ہے ہلدی لگانے کا گھر میں تو ہلدی کا اس وقت دسمبر میں بہت اچھا سا بھی جایا ہوا ہے چھوٹے سائز کا آپ لے لیں اور اس کو عبال کے آپ ڈرائی کر کے اس کا پورڈر بھی گھر پر بنا سکتے ہیں ہلدی پورڈر اورگینک اسی طرح شکرکندی ہے سویٹ پٹائٹو جس کو بولتے ہیں یا اگر آپ اس کے بھی پلانٹ لگانا چاہتے ہیں اس کی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ اس وقت بیس سیزن ہے لینے کا اس ٹائم عاملہ مارکٹ پہ بہت اچھا سا موجود ہے یہ آپ لے سکتے ہیں جی یہ ہے وہ سوہانجنا جس کی اس کی مولی ہے ٹھیک ہے اس کا چار بنتا ہے یہ بہت ہلدی ہے سوہانجنا جس کو مرنگا کہتے ہیں جس کا بہت زیادہ بینیفٹ بتائے جاتے ہیں یہ اس کی مولی ہے یہ پرانے وقتوں میں ہمارے نانی دادے دادیاں یہ اس کا بچار بناتی تھی اور بہت مزے کا بنتا تھا